بسم اللہ الرحمن جنہیں عورنبل ڈیکٹی پرائیم سٹر چیف آمی سٹاف جنرل آسکر مونیر عورنبل چیف منسٹر بلوزستان گورن بلوزستان عورنبل فیڈل منسٹرز جنرل آفیسرز اور بلوزستان کے آئی جی اور چیف سیکرٹری اور عورنبل سیول آفیسرز اسلام علیکم آج ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جو واقعہ جو ابھی چھبیس اگست کو ہوا انتہائی دل خراش واقعہ پاکستان میں اس سے پورے پاکستان کے عوام میں ایک بہت تشویش کی دہر دھوڑی اور سبھی اس واقعے کے اوپر غمزدہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لبے ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اجتماعی بصیرت اور قوت ارادی اور ایک انویورنگ ارادے کے ساتھ ہم نے لوجستان میں دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے اور اس جو ایک انتہائی اہم اور پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے اس کی ترقی اور خوشالی کے راستے میں تمام رکافتے دور کرنی ہے یہ جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا یہ تمام دو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اور جو خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں اور جو اندر جو گھس بیٹھ لیے ہیں انہوں نے مل کر ایک ناپاک کا انہوں نے سکیم بنائی اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہید ہوئے جن میں لاو انفورسنگ ایجنز کے افسر اور سپائی شامل ہیں جس میں ایف سی کے ہمارے جوان شامل ہیں لیویز کے جوان شامل ہیں اور سیویلینز ان سب کا لہو رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے فاجہ پاکستان کے جو سربراہ یہاں بیٹے ہیں جنرل ناصر منیر ان کی لیڈرشپ میں اور چیم نشنل بلوچستان ان کی لیڈرشپ میں اور فیڈل گورنمنٹ کے پورے تعاون کے ساتھ ہم اس مرلے کو عبور کریں گے اور نہ صرف بلوچستان نہ صرف کے پی بلکہ پورے پاکستان میں جو دیشت گردی دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے بعد بدقسمتی سے اس نے سر اٹھایا ہے اس کا سر کچھلا جائے گا اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا مقام حاصل کرے گا اور ہم مل کر ترقی اور خوشحالی میں ہم روان دوا ہوں گے اور پھر ہم نے کنکلوڈ کیا کہ انشاءاللہ اسی راہ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے قائد کے راہ پر اقبال کے راہ پر اور ہماری جو جوانوں نے افسروں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ رائے گا نہیں جائیں گے انشاءاللہ اور جس طرح دیشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوا تھا آج پھر ہم سب اس مصمم ارادے کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں کہ ہم اپنی اجتماعی کابشوں اور ایفرٹس کے ساتھ اور آپ کی لیڈیشپ میں انشاءاللہ دیشت گردی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تینکی وری مچ